ایک چورت بنی ہے جو بیجنس بنایا ہے جو فیکٹریوں لگائی ہیں جو سکول بنایا ہے جو ہائیوے کا کام ایکی سو پچاس کروڑ کا مجھے ملا ہے کیا یہ برماچی سے ملتا ہے میں ایک دس کروڑ پیار دیتا ہوں ایک پلیس والے کو وہ مال لگانے میں کوئی چیز نکال کر نہیں دے سکتا وہ تو ایس ایس پی ہے یہ سب گیم ہے کیونکہ منور سنگھ اسٹل اسٹل پر تھا ان کی جو پلیس افسر ہیں میں دل سے کیا میں بچے کی قسم کار کر کہتا ہوں کہ منور سنگھ یہ کام کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے اور نہ کیا بیٹے کا ساتھ دیا ہوتا تو ڈیتھ نہیں ہوتی اس میں کیا سوچتے ہیں لوگ کیا نہیں سوچتے کسی کے سوچنے سے میرے کو لینا دینا نہیں اتنا مجھے کرکٹ کا چھوک ہے اچھا ہے انڈیا میں کسی کو نہیں ہو میں اوپر بیٹھ کے کرکٹ میں ایتھی دیکھتا تھا میں تو کہتا ہوں میرا دشمن نہیں ہے کوئی جنہوں نے گولی چلائی وہ بھی میرے دشمن نہیں ہے جس جو پیچھے بیک ہے وہ دیکھنا پڑے گا اب میرے کو بری کر دیا جاج نے کہ میرا کیس کیا تھا چھوٹا سا کیس تھا اس میں ایک سال سجا نہیں ہو سکتی تھی تو جب میں نے چھے سال کار دیئے ویٹرز کوئی نہیں کچھ نہیں سب ویٹرز ہسٹیل ہوگے تو میں بری ہوگا دا فو سٹ میں آپ کا سواگت ہے میں گوھر اور اس سامنے جو ہمارے ساتھ شکشیت ہے ان کا نام جو ریل تھا ناغر سنگھ تھا مگر لوگوں نے جو ہے ان کو ناغو کے نام سے جانا ہمارے ساتھ ہیں مجود ہے سر پہلے تو آپ کا فو سٹ میں سواگت ہے جی سر تینکیو سر ایک اس نام کا میں تھوڑا راز جاننا چاہوں گا ناغر سنگھ جی آپ کا نام تھا بات لوگوں نے ناغو کیوں بھولنا شروع کیا نہیں بچپن میں گھر میں ناغو ہی بولتے تھے نام ناغر سنگھ تھا مگر بچپن سے گھر سے بھی ناغو ہی بولتے تھے ایسا کچھ نہیں ہے کہ لوگوں نے ڈالا ہے ایسا نہیں ہے بات اب یہ بچپن گھر سے ہی ہے سر ایک چیز اور کانٹریکٹر اور ویل فرنیش بزنسمن آپ کو مانا جاتا ہے زممو کا ورن اپ دی فائنس بزنسمن مگر ایسا لوگوں کا بھی کہنا ہے اور ایسا پرسیپشن ہے لوگوں کے اندر ناغر سنگھ جی سے پوچھئے کہ یہ جو اتنی شان و شکت آگئی ہے اتنا پیسہ آگیا ہے یہ محنت کے بل پر آیا ہے یا گنڈا گھردی کے بل پر اب ایک چیز بتاؤ جو گنڈا گھردی سے پیسہ آتا ہے وہ بہت چیک آتا ہے جہاں کیس آتا ہے جو یہ شورت بنی ہے جو بیجنس بنے ہیں جو فیکٹرین لگائی ہیں جو سکول بنایا ہے جو ہائیوے کا کام ایکی سو پچاس کروڑ کا مجھے ملا ہے کیا یہ برماچی سے ملتا تو پھر میرے پاس اتنا چیک پیمنٹ کیسے ہوتی ہے یہ تو دو نمبر کا بیسہ ہوتا کہ برماچی سے دو نمبر چیک تو نہیں کوئی دیتا نا چاہے کسی کا دکان کا قبضہ دلایا کسی کی جمین کا قبضہ دلایا ایسے تو نہیں ہوتا وہ پھر میرا رکار دیکھ لو کہ کوئی جمین میں نے آج تک لئی ہے تو میں بیچی نہیں کوئی بھی پراپٹی لئی ہے تو میں نے آج تک بیچی نہیں ہے وہ میرے پاس ہی ہے ہیڈرو پرڈیکٹ بنایا میں نے 2006 میں کمپلیٹ ہو گیا تھا تو یہ بڑا بڑا بہت بڑا ایک میرا ایسٹ ہے آم طور پر جو ہے لوگوں کو نئی کاٹتا ہوں انٹرویو میں ان کا جواب پورا سنتا ہوں یہ جو پرجیکٹ ملتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہیں نے کہیں انفلینس جو ہے وہ کہیں نے کہیں شامل ہوتا ہے جہاں لگایا ہے کسی نے نہیں اتنے پرجیکٹ نکلے جینکے میں ایک میرا ہے کشمیر میں دو کشمیریوں کے کسی نے لگایا ہے نہیں میری کوالیفیشن نہیں تھی بڑے بردر کی کوالیفیشن تھی تو میں فینسری شونڈ تھا وہ کوالیفیشن میں سونڈ تھے تو اس لیے ملا ہم نے سیبا میں نو میگا بارڈ کا گورنمنٹ کا پرجیکٹ منایا تھا اس کوالیفیشن کی بجا سے ہمیں ملا اس کے علاوہ بھی جو کہیں سارے جیسے ٹول پلازاز ہیں یہ سب ہے یہ سب کہتے ہیں ایسے الزام ہیں لوگوں کے پرسیپشن ہے پورے جو جمعوں میں اگر آپ کہیں بھی بات کر لیں گے پرسیپشن ہے کہ یہ سب کو پتا ہے انفلینس کے بینا تو نہیں ملتا ہمیں بھی کہیں نہ کہیں پتا ہے تھوڑا سوڑا پربھاو تو ہوتا ہے کیا وہ پیسے کا پربھاو ہے یا پھر کہیں نہ کہیں بیوریکریسی میں جو ہے ناغر سنگھ کی بہت اچھی جو یہ ہے کہ آن لائن ٹنڈر ہوتے ہیں پورے ورڈ کے لوگ آتے ہیں انڈیا میں پورے ورڈ کے لوگ آتے ہیں ٹنڈر ہوتے ہیں اور کٹکری صاحب کس کے منسٹر ہیں وہ جو ایسے آدمی ہیں کہ ویسا منسٹر میں نے جندگی میں نہیں دیکھا ابھی شیئے منہ کے بعد ٹول ختم ہو جائیں گے ٹول پلازا ٹول پوسٹ جو ہے وہ ٹولٹ اٹھ جائے گی سیدھا پیسہ گورنمنٹ کے کونٹ میں جائے گا اور گورنمنٹ کو تیس پرسنٹ سے چالی پرسنٹ انکم زیادہ آئے گی جو ٹھیکے در کماتے تھے وہ ختم ہو گیا گا یہ صرف کلوز ہو رہا ہے اور یہ ٹولٹ کا کیا ہوتا ہے اپنا دماغ لگانا ہے اپنے سٹڈی کرنا ہے کتنی گاڑی جاتی ہے وہ ہم کیا ہے آٹھ دن کا سربے کرتے ہیں دین نائٹ وہ سربے کر کے پھر اس کا دیکھ دیا ہے کہ سال میں ٹریفر کتنی بڑھے گی اس صاحب سے بنا کر پھر ٹینڈل ڈالتے ہیں وہ ٹینڈل اس صاحب سے ملتے ہیں ہمیں میں نے یہاں ہی نہیں کیے میں نے کناڑکا میں کیا رازتان میں کیا جوپی میں کیا دلی میں کیا رہنہ میں کیا چندیگر کیا کوئی ایک ہی جگہ تھوڑا جہنٹ کے میں ہی کر رہا ہوں صرف آپ کے بینا بھی کافی زیادہ لوگ جو ہیں فائننشلی اچھے ہیں یا بات تو آپ مانتے ہیں مانتے ہیں صرف ان کی لائن نہیں نا ہے ہر ایک آدمی کی لائن نہیں ہماری لائن کیسے بن گئی کہ ایک دن میں کسی افسر کے پاس بیٹھا تھا ان میں نے کہا چوز صاحب بھن کا ٹول آپ کے پاس ہے میں کیا نہیں تو اسی دن میرے دماغ میں آیا یا کیوں نہیں ٹول لیا جائے تو میں نے لڑکے بٹھائے آٹھ دن سروے کیا دے نائٹ تو نیکس ٹینڈر تھا تھوڑے دنوں میں وہ میں نے ڈالا میرا ہی لو ایسٹ ہو گیا پرس ٹائم تو مقدر بندے کا کیا ہوتا ہے کہ مقدر کہاں سے کہاں چلے آتا ہے پھر اس ٹول میں ہمیں اچھا مارجن آنے لگا تو ہم نے پورے انڈیا میں ٹول ٹالنا شروع کر دی یہ نہیں ہے جہاں سٹیڈ میں ہی کر رہے ہیں پورے انڈیا میں ٹول کر رہے ہیں اور کئی جو ہے الزام ہیں لوگوں کے ناغر سنگھ جی پہ ان میں سے ایک الزام کافی سرکھیوں میں رہا وہ کیس سب کو یاد ہوگا جس کیس میں جو ہے آپ آرسٹ بھی ہوئے سر کیا اگر آپ اس پر بات کرنا چاہئے کیا تتھے تھے اس کے کیونکہ سب نے کہا کہ میں تو بلنٹ شبد میں میں بولوں گا اس کے لئے جانا چاہتا ہوں میں سوشیل میڈیو سب نے کہا کہ ایک جو ہے کٹ جو ہے ناغر سنگھ جی نے اپنے پوتر کو بچانے کے لئے دیا ایس ایس پی صاحب کو اور ایک چیز مجھے بتاؤ میں ایک دس کروڑ پی دیتا ہوں ایک پلیس والے کو وہ مال لگانے میں کوئی چیز نکال کر نہیں دے سکتا وہ تو ایس ایس پی ہے یہ سب گیم ہے کیونکہ منور سنگھ اسٹل اسٹل پر تھا ان کی جو پلیس افسر ہیں تاکہ میں دل سے کیا میں بچے کی خصم کارکر کہتا ہوں کہ منور سنگھ جے کام کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے اور نہ کیا یہ سب ایک گیم بنا کر فسانہ کسی کو یہ ہے اگر کوئی کسی اچھے آدمی پوچھو افسر آج تک یہ کچھ ہوا ہے کہ لاکھوں میں سے بہپن نکال کر چینج کر دے سس پی تھے مطلب دیکھا جائے تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے closeness آپ کی ان کے ساتھ بہت زیادہ closeness بھی مانی گئی انہوں نے کہیں کہیں آپ کو گارڈ بھی دے دی تھی یہ بھی سننے میں آیا یہ بھی سرکھیاں بنی گارڈ میرے کو کب ملی تھی جب میرے کو چھوڑ کیا تھا تب کی گارڈ ہے میرے پاس پھر منور سنگھ نے گارڈ دینا منہ کر دیا تھا جب میرا پرجیکٹ تھا سیکٹریٹ سے آڈر ہوا تھا ان کو وہاں مل دیا سکوٹی دو کہاں ڈوڈا میں کوئرمنٹ آڈر ہے کوئرمنٹ آڈر تھا پھر بھی اس نے نہیں دی سکوٹی تو آپ کی کلوزنس نہیں تھی یہ صرف ہفائے ہیں نہیں کلوزنس یہ نہیں ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں میرا ہیڈرو پرجیکٹ ان کے انڈر آتا تھا دوڑا جاتے تھے تو ان کے انڈر آتا تھا تو دعا سلام تو سارے جتنے پریس افسر ہیں سب کے ساتھ جان پچھان ہے کوئی تھوڑے sorry to ask میرے کو پوچھنا نہیں چاہیے کیونکہ اب آپ کے پوتر جو ہیں دنیا میں نہیں رہے اگر آپ کو لگتا ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ جو سب ایک چیز ہوئی وہ غلط تھی اور کہیں کہیں آپ نے اگر تھوڑا شیلٹر کرنے کی کوشش کی ان کو تو وہ بھی غلط تھا نہیں دیکھو میرا ایک چیز ہے میں بیٹے کا ساتھ دیا ہوتا تو ڈیتھ نہیں ہوتی میں ساتھ انصاف کا دیتا تھا وہ ڈیتھ لیتا تھا اس کی وجہ سے وہ نہیں ملی ہوگی تو اس نے سیٹ کر لے آپ نے نام لے ہی لیا تو میں ایک پریشن اور ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوئا یہ کافی چرچاؤ میں رہا یہ بات جب آپ کے پتر کی جو ان circumstances میں ڈیتھ ہوئی تو یہ کہا گیا کہ ماف کیجئے گا میں شبط ویسے ڈیوز کر رہا ہوں باڈی کسی اور کی تھی وہ ویقتی نہیں تھا ان کو کہیں باہر نکال دیا گیا وہاں سے وہ نیپال والی سائٹ بھیج دیا یہ چیز ہو سکتی ہے بندہ باہر رہے کہ اندر ہے ایک چیز مجھے بتاؤ بندہ لاکب میں ہے اس کو باہر نکال دیا کیا گھر کا راج ہے وہ بگا نکال 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 کیا ہے اب تو کیا فید ہے نہ تو اس کا پاسپورٹ ہے نہ کچھ ہے کچھ اتنی نلائک پلیس ہے اتنی جیل والے جو ایسا کر اور کسی باڑی تھی تو آپ کا پتہ نہیں اس لئے پوچھ رہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی میں اس لئے پوچھ ہے کیونکہ کافی بازار میں ایسی چرچہ تھی پورے جمہو میں ایسی چرچہ تھی پیسو کا انفلینس ناغر جی ناغر کیا سوچتے ہیں لوگ کیا نہیں سوچتے کسی کے سوچنے سے میرے کو لینا دینا نہیں کوئی جو مرضی سوچ مجھے کیا لینا دینا ہے مجھے تو اپنا دیکھنا ہے میرا کیا کریکٹر ہے میں کیا چیز ہوں میں کیا کام کر رہا ہوں گلت کر رہ ہوں اس کا جباب کو یہی پہ روکتا ہوں دوہزار تین میں صرف ایک واقعہ ہوا یہ سامنے کرکٹ کھیلا جا رہا تھا اور یہ بھی سننے میں کی بال جو آپ نے کرکٹ کھلا نیا پہ بند کر دیا شیشہ ٹوٹ گیا تھا یہ بات کیا بند کرا گاڑی ٹوٹی تھی جو گاڑی کا کوئی اتنا بڑا ہو چھو نہیں ہو ساتھ گروڑ کرکٹ کے لئے نہیں تو ہم تو چھوک جتنا مجھے کرکٹ کا چھوک ہے چھاید انڈیا میں کسی کو نہیں ہو میں اوپر بیٹھ کے کرکٹ میں ایسی دیکھتا تھا بھوکیز سے یاد بھوکی جو ہے میرا کوئی لینا دینا اس چیزوں میں نہیں ہے اگر کوئی کہیں کوئی کسی کے ساتھ میں کوئی میچ کیا ہوگا تو میں وہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں نہیں کیا ہوگا ایسے بیٹھے ہوگی کہیں بیٹھے لگا دی ہوگی لاکھ تو لاکھ پانچ لاکھ تو وہ میں نہیں سکتا ہوں کہ میں نہیں کیا مگر میں وہ نہیں ہوں کہ لوگوں کو میچ کھلا رہا ہوں جب بکیوں کو ساتھ کسی ایسا لینا دینا ہی نہیں ہے کیونکہ پرسیپشن تب ہی ٹوٹتا ہے لوگوں کا جب آپ سے سوال پوچھے جائے انہوں کا جواب دیں آج تک ایسے سوال کسی رات کو ایک بزے آئے وہ بھی سنتا ہوں چاہے لیور والا ہو چاہے بھاڑی علاقے گجر ہو زیادہ گجروں کے فون آتے ہیں کیونکہ میں بھاڑی علاقے میں کام کرتا ہوں تو ان کو فون آتے ہیں تو میں فون ٹینڈ کرتا ہوں تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو میں بیٹ کر رہا ہوں کیوں کہ میں کسی کا کرجہ تو دی نا نہیں کہ میں فون نہیں اٹھاؤ کسی کا پیسہ دی جس نے پیسہ دی نہ ہوگا وہ ہی فون نہیں اٹھائے گا تو جب دی نا ہی کسی کسی کا نہیں تو فون کیوں نہیں اٹھانا اور ملنا کیوں نہیں ایسا تو نہیں کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب بندہ کہے ملے نہیں جو جان پچان نہیں ہے ڈاؤٹ ہے تو کہہ دیتی ہیں کہ نہیں نہیں میل سکتے کسی اوپر ڈاؤٹ ہو گیا بندہ کوئی غلط ہو سکتا ہے تو پوچھ لیتا ہوں یہ کس قسم ہے تو جی یہ بات تو بہت سچ ہے یہ بات سب مانیں گے کہ اگر کوئی بندہ سکسیسفل ہو جائے کوئی بندہ شکھر پہ پہنچ جائے اور اس نے کافی زیادہ نام کمال یا کسی ایک بزنس میں کافی زیادہ آگے بڑھ چڑھ جاتے مگر ناغر سنگ جی اور کسی چیز نہیں پوچھ باقہ کیسے ہوا کون لوگ تھے کون ایس کے پیشے یہ آپ نے پوچھا نہیں پوچھا نا تو میں کیسے آپ کو جواب دوں میں تو کہتا میرا دشمن نہیں ہے کوئی جنہوں نے گولی چرائی وہ بھی میرے دشمن نہیں ہے جس جو پیشے بیک ہے وہ دیکھنا پڑے گا آپ لوگ میرے بھالے ہو اتنا سوچو کہ ناغر سنگ پر یہ للو پنچو بند نہیں پیشے کوئی بیک ہے یہ تو آپ لوگ کی نالج ہونی چاہیے باقی میری دشمن کوئی آج تک کوئی بات ہی نہیں ہوئی کس کی طرف اشارہ کر رہے بیک ہوگی بیک ہے وہ لوگ جیل میں میٹھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مجھے سجا کروائی ہے تو اس لئے یہ تھوڑا سا مارنے کی کوشش کی کہا جا رہے کہ آپ کسی کے خلاف گوائیاں لگوارے ہیں اس کو کوشش کر رہے ہیں میرے ساتھ میرے کیس میں ہے سمجھ نہیں میں رائیل سنگھ کی بات کر رہا ہوں تو رائیل سنگھ کے خلاف گوائی دوں گا تو میرے خلاف بھی گوائی لگے گی نہیں سمجھ آپ تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ کسی خلاف گوائی کر آ رہا اب میرے کو بری کر دیا جا میرا کیس کیا تھا چھوٹا سا کیس تھا اس میں ایک سال سجا نہیں ہو سکتی تھی تو جب میں 6 سال کار دی سب ویٹرنس ہوسٹیل ہو گئے تو میں بری ہو گیا وہ مدر کیس میں اندر ہے تو مدر کیس میں ویٹرنس کلاب لگی ہوئی ہیں اب کتنا دماغ کس پہلے پوچھو پھر میں بد جواب دوں گا میرا کوئی دشمن ہے نہیں بلکل آپ نے کبھی نہیں بولا مگر راکیش جی نے بولا ہم نے بولا اور آپ کی طرف سے کبھی نہیں بولا گیا لوگوں کی طرف سے ایسا perception بنائے گیا کہ ہماری ناغر سنگھ سنگھ ہمارا دشمن بتا دی بیک بتا دی اس کی بیک تو بتا دی اور کوئی ایک بندہ بتا دو جا ناغر سنگھ نے میرے پیسے دینی ہے جا ناغر سنگھ نے میری جمین کا بجا بتا ایک بندہ بتا دو میں تو آپ کو جمہ بتا سکتا ہوں اگر آپ نے ایسے پوچھا ایسے چیلنج کر دانگ لے کے اور لاتھیاں لے کے لوگ آ جاتے ہیں بندوکے لے کے لوگ آ جاتے ہیں یہ یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو میری بات سنو پہلے آپ کتنے بار ہی گئے ہو ٹول کراس کیا ہے آپ کو کسی نے مارا تو نہیں آپ کتنے بار کراس کیا جتنے لوگوں نے شکایت نہیں کی دس ہزار سے بارہ ہزار کارڈی روچ چاہتی ہے اگر بارہ ہزار میں دو بندے ہیں تو آپ کیا اس کی مانوگے بارہ ہزار بندے کی مانوگے کیا ہے مجھے ایک بندے نے فون کیا میری بیٹی ہے تو وہ چنینی ٹول سے چھوڑ نہیں رہے میری لڑکی کو چھڑا جی میں کوئی بات نہیں میں سیدھے پلیس کو فون کیا میں میں لگا تیجل ڈلواتے کوئی فالتو پیسے مانتا ہے کوئی فالتو پیسے مانتا ہے آپ ریان میں دیکھو جوپی میں بڑا برماش ہوں وہ لڑکوں کو مار رہے آ جاتا ہے تو اس میں گھنٹے والی کون تی بات ہوگی جو پیسے ہم دے رہے ہیں گورنمنٹ کو کوئی فری تھوڑا لیا ہے کہ کسی کو چھوڑ دیں اگر بارہ زار بندہ روز جاتا ہے بارہ زار گاڑی روز جاتی ہے بارہ زار نے کمپلین نہیں کی ایک بندہ کمپلین کرتا ہے تو آپ لوگ اس کو کہتے ہو جی برماشی کرتے ہیں آپ لوگ انہیں بھی سوچنا چاہئے کہ یار اگر ڈیلی اتنی دنیا جاتی ہے دیج میں ایک آسا ہوتا ہے تو جروری کوئی بندہ غلط چیز کا دوسری بار کٹ رہا ہوں میں ایسا بلکل نہیں کٹ سر یہ بات نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ لائن لگ جاتی ہے ہم پوچھ بھی لیں تو اگر ایسے ریپلائی آتا روڈ طریقے سے ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں یہ کئی میرے ایک دو دوستوں کے ساتھ ہو ہے جام لگنا یہ میرے پاس نہیں کیا ہوتا راستہ باند ہے آگے تو سسٹم سے ٹرول کٹ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں اپنے گاڑی میں بیٹھو نمبر بار جب بہن جانے کی کیا ضرورت ہے پیسہ پھال کوئی لے نہیں سکتا اگر پھال تو سیدھا جاؤ پلی جو ہے آپ کے ساتھ اس کیس میں انصاف کیا کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی یہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ زیادتی آپ کے کیا چیز ہے لاغت بازی میں منور سنگھ کو پسانا تھا تو میرے وغیر منور سنگھ نہیں پس تھا منور سنگھ کو بھی ساری پلیس دوارٹمنٹ پتا کیس کے ساتھ لاغت بازی تھی ایسا چیز ہو نہیں سکتی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بالکل کلیر ہے سب کلیر جو بیٹنس ہوئی ہے ٹھانے میں ٹھانے والے کوڈ میں اس نے کہا کوئی منور سنگھ آیا کوئی بیپن نہیں نکلا کوئی کچھ نہیں اس کے بعد تو اب کلیر ڈگاؤ میرے تو منور سنگھ کے ساتھ جوڑا جب وہ بیٹنس ہی کہتی ہے کچھ نہیں ہے سب کچھ گلت ہے جو آدمی نے بنایا موٹ آدمی نے روز نام چھ میں نام نہیں ہے تو آدمی کیسے بولے گا جو بھی کوئی فیسر آتا نا روز نام چھ میں لکھا جاتا ہے کہ ڈی آئی جی آیا ہے اتنے بجے اتنے بجے اس افسر کا نام ہی نہیں ہے جس نے منور سنگ پر ریالی کچھ لگا گئی منور سنگ اتر بیٹھا وہ ویپن کھول کر دیکھ رہا تھا مجھے تو لینا دینا نہیں کیونکہ میں تھوڑا تھا وہاں منور سنگ کے ساتھ جوڑا ہے تو منور سنگ کے جو بھی ویٹن سے انہوں نے کہا نہیں ہوا پھر آپ پھر آپ نے دن کیوں لگا ریس دن میں ہم تو سیدھا اس میں ریس ہو گئے کوڑ میں جا کر ہم کوئی تھوڑے چھپے تھے جہاں پلیس نے ہمیں پگڑا ہم تو کوڑ میں گئے کتنے دن لگے آپ کوٹ میں ایک یا دو دن کے بات نہیں کوٹ میں تو ہم کوئی کافی ٹائم آگے پیچھے رہے وہ بجہ تھی کہ کہ ہمیں کلر طریقے سے فسائے نا تو اس کا ہم سوچتے تھے کہ بچا جائے سر تب بھی تو لوگ بھولتے اتنے دیر کیوں رہے اگر کچھ کیا نہیں تھا تو دے دیتے سرنڈر ہو جاتے وہ نہیں ہوا نہیں بھی کیا ہوتا نا تو تب ہی کیس ڈال دیا تو اس مدر کیس بھی ڈال دیتے یا آپ کر کے تو مدر کیس ڈال دیتے مدر کیس تو نہیں ڈال پائے دوسرا کیس ڈال لی ایک سیکنڈ لاس سوال میں پوچھ رہا ہوں آپ پتا تھا آپ کو آپ کا پتر جو ہے وہ گلت رہوں پہ جا رہا رہا آپ نے پہلے روکنے کی کوشش کیون کی میں بیزنس میں تھا میں ہیڈرو پرجیکٹ میں تھا میرا زیادہ کیا ہے کہ میں تو اتنا میر نہیں تھا صرف مہنند کر کے پیسہ کمایا تو ہیڈرو پرجیکٹ میں بیٹھ شادی تھی وہاں ایر نتی کوئی سائیڈ پر چلے گیا اس کے بعد یہ ستائی کو گیا نہیں نتی کو آس ہوا تو آپ کیا کر سکتے بیٹا بیٹا ہے کوئی غلط کر گیا کیا ہوا نہیں ہوا مجھے تو کوئی چھ نہیں پتا نا میں تو تھا نہیں تر آپ لوگوں کو بھی پتا ہے در تھا پرجیکٹ پر آج سوال ہے میرا لائٹر نوٹ پہ کتنا ٹیکس پہ کرتے ہیں ناغر سنگھ میں اپنے پرافرٹ میں پچی پرسنٹ دیتا ہوں پچھلے سال آپ نے کتنا ٹیکس کیا ہوگا تو یہ کوئی پتا ہوگا ایسے راؤن فگر ایسے دیتا ہوں ٹینگر کیسے بول سکتا بندہ تھری انڈر کروڑ کا میں نے کام کیا سال جو اس میں پرافرٹ آیا ہوگا تو اس کا پچی پرسنٹ ٹیکس دیا یہ تھے ناغر سنگھ جی کہیں پر لگائے انہوں نے بے باقی سے جو ہے ان کا جواب دیا بے باقی نہیں بولوں گا تو کہیں نہ کہیں میں اپنے جو پروفیشن سے امانداری نہیں کروں گا کیونکہ جواب جو تھے وہ بے باقی سے تھے you're watching the force state camera کے پیچھے روگو شرما میں ہوں گو سائن اف روم موسیقی